موسیقی موسیقی چونکہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی شادی کہاں کرنی ہے یہ حق میں آپ سے نہیں چینا چاہتا لیکن جہاں بیتائی کی ہے اگر اس سے زراسی بھی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا موسیقی تائیگر شوف کے سارا علی خان سے کیوں چھین لی ہیرو پنتی دو اور انہیں نکال فین کا بہار سلمان خان کے باڈی گارڈ کے بیٹے کو ہیرو پنتی میں بریک دینے کے بعد میں کیوں کیا انکار بول وڈ ایکٹریس سارا علی خان کا نام ڈرگز کیس میں آنے کے بعد ان کو کام ملنے میں مشکل ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک بڑی فلم ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے پہلے ہیرو پنتی دو اور اب رنبیر کپور کے ساتھ اینیمل فلم میئر کی ریپورٹ کے مطابق سندیپ ریڈ دیوانگا کی فلم میں اینیمل کے لیے سارا علی خان کو نہیں بلکہ ترپٹی ڈیمری کو فائنل کیا گیا ہے جس کے بعد ایکٹریس کو ممبائی میں پنیوسروں کے آفیس کے باہر سپورٹ کیا جا رہا ہے سارا کو لگتار اپنی فلموں کو بچانے کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے جہاں حال ہی میں ریلیز ہوئی ان کی فلم کلی نمبر ورن جس میں ایکٹریس برون دھون کے ساتھ نظر آئی تھی وہ بھی کچھ خاص نہیں چلی ریپورٹ کے مطابق ایک ترپٹی کا آڈیشن ٹیپ میکاس کو کافی پسند آیا ہے اور انہیں سائن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس فلم کے لیے سارا علی خان نے بھی آڈیشن دیا تھا مگر میکاس کو ترپٹی کا کام کافی پسند آیا ان بجھاؤں سے سارا کو ترند ہیروپنتی دو سے ہٹا دیا گیا تائیگو شوف جو اپنے سٹوڈن آف دی اے دو کے سیک الگار تارا ستاریا کے ساتھ ایک خاص دوستی کا بندن ساجہ کرتے ہیں انہوں نے نرماتاؤں کو سارا کے بجائے تارا کا ہستاکشت کرنے کے لیے کہا تارا ایک بہاری ویکتی ہے اور پیچھے نہ کوئی پاریبارک سمورتن ہے جبکہ نرماتائیں ایسا نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس پر یوجنا کو بچانے کے لیے اسی یوجنا کو آگے بڑھانے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا ہیروپنتی دو شوف کی پہلی فلم کی دوسری کشت ہے جو سال 2014 میں ریلیز ہوئی تھی احمد خان دوارہ نردیشت اور ساجت نادگیارد والا دوارہ نرمیت ہیروپنتی دو سولہ جولائے 2020 کو ریلیز ہونے کی امید ہیں ہیروپنتی ٹائگر شوف اور پریتی سیننن کی پہلی فلم تھی ٹائگر شوف نے فلم کے لیے خود کو تین سال کا پریسکشن دیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم ہیروپنتی میں دکھائے گا سبھی سٹر ٹائگر شوف نے خود کی ہے سلمان کے باڈی گارڈ شیرہ کے بیٹے کتھر طور پر ہیروپنتی سے بولی ووڈ میں قدم رکھنے والے تھے ممبائی میں سلمان خان کو بولی ووڈ کے گوڈ فادر کے نام سے جانا چاہتا ہے وہ نے پہلے کئی ساتھ کو بریک دیا ہے دراصل کچھ ٹائپ پہلے ہی خبریں آئی تھیں کہ سلمان جلد شیرہ کے بیٹے ٹائگر کو بولی ووڈ میں لانچ کریں گے لیکن سلمان کو 20 سال پرانے کالا ہیرن کیس میں دوشی درار کرنے ہوئے پانچ سال کی سزا سنائے گئے ایسی محنوان لگایا جا رہا ہے کہ ٹائگر کا کریہ شروع ہونے سے پہلے ہی بیچ میں آگا گیا تھا حالانکہ سپرستار سلمان خان نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹائگر شروع کی فلم کے لیے بہتر ہوں گے اور بھومکا ان کے پاس گئیں گے ہیرو پانچی دوزار دس کی تیلگو فلم میں پرے گو کی ریمیک ہے فلم کے تیلگو سنسکرن میں اللو ارجن اور پرکاش راج کا فرمب بھومکاوں میں دکھائے گیا ہے باروی ککشا کے بعد ٹائگر شروع کو ان کے پہلی فلم ہیرو پانچی کے پیش کشتی گئی تھی اور اس کے بعد پہ پھر کبھی کالیج نہیں گئے ہیرو پانچی کے کہانی ادوک چودری یعنی پرکاش راج کے کردار سے شروع ہوتی ہے جو اپنے گاؤں کے ایک جانے مانے پرتیشت بھی اکتی ہے تب ببلو یعنی ٹائگر شوف کا کردار سامنے آتا ہے جس پر ادوک کو ان کی بیٹی کو بھگانے کا شک ہوتا ہے چودری کے آدمیوں نے اسے بری طرح پیٹا چودری نے ببلو اور اس کے انہ دو دوستوں کو تب تک پکڑ کر رکھا جب تک فیصلہ کیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس نہیں لا پایا اس پرکریا میں چودری کی چھوٹی بیٹی ڈمپی جو کرتی سینن دوارا نبھائی گئی ہے کو ببلو سے پیار ہو جاتا ہے ہیرو پانچی کا دلچسط کتھانک بتاتا ہے کہ دونوں کیسے ملتے ہیں جبکہ پچھلے فیلم میں سبیر خان دوارا بھنیتی ہی اور ہیرو پانچی دو کا نردیشک احمد خان دوارا کیا جائے گا ہارنی میں ٹائگر نے احمد خان اور ساجن نردیار والا کے ساتھ ہیرو پانچی دو کرنے کی پوچھٹی کی تھی ابھی نیدہ پارٹ ون کے ہی کر رہیں گے اور کیا آپ بھی ٹائگر شاوف کے فان میں سے ایک ہے اور ان کے ایکشن کو انچوائی کرتے ہیں تو بتانا من بھولیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی کچھ روچ خبروں کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں آج کی ہماری سکرپٹ رکھی ہے اندرجیت کورنے موسیقی